سودھ کے بارے میں یہ چیز سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ اس کے حرام ہونے میں عمت میں کوئی اختلاف نہیں ہے قرآن نے بھی بہت ہی واضح طور پر حرام قرار دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے بہت ہی واضح طور پر حرام قرار دیا بلکہ قرآن و حدیث میں اس کی حرمت وعی تاقید کے ساتھ بیان گئی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے دیرو اور سودھ کی جو رقم اسے چھوڑ دو جو سودھ والی رقم ہے چھوڑ دوست اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو فرلم تفالو اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کی حیثیت کس میں ہے لیکن جو کوئی سودھ نہیں ترک کر رہا ہے سمجھو وہ اللہ اس کے رسول کو چیلنگ کر رہا ہے اس تاقید کے ساتھ اسے حرام قرار دیا گیا ہے قرآن مجید میں اور حدیث دیکھیں صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ تباہ و برباد کرنے والے گناہوں سے بچو بڑے بڑے گناہوں سے یعنی جو کبیرہ گناہ ہے اس میں بھی بڑے بڑے گناہ ہے ساتھ گناہیں بہت بڑے بڑے ہیں صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اماہنہ یا رسول اللہ کہ وہ ساتھ بڑے بڑے گناہیں کیا ہیں جو حلاق و برباد کر دیتے ہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے پہلا کیا ہے الشرق باللہ اللہ کے ساتھ شرق کرنا سب سے بڑے گناہ ہے دوسرے نمبر پر والسحر جادو اور تیسرے نمبر پر و قتل النفس اللہ تی حرم اللہ اللہ علیہ وسلم نہ ہفت کسی کو جان سے مار دینا اور چوتھے نمبر پر و اکل و ریبا اور سود کھانا اور سودھیں کہ ساتھ بڑے گناہوں میں چوتھے نمبر پر سودھ کا تذکرہ ہے سب سے بڑا گناہ ہے شرق کرنا ہے اس کے بعد جادو ہے اور جادو بھی اصل میں شرق کسی سے جڑا ہوا ہے جادو میں آج بھی شرقیات کرتا ہے اس لئے اس کے ساتھ ہے یہ اور تیسرا کیا ہے کسی کو جان سے مار دینا کسی کو جان سے مارنے کے بعد کسی کا مڑل کرنے کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ سودھ کھانا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سودھ کھانے والے پر کھلانے والے پر تو لانت کی لیکن جو اس کے لئے گواہ بنے اور جو اس کے معاملے کو لکھے اس میں بھی لانت کر دیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی لعن رسول اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ وقالہ ہم سواؤن نبی رحمت ہے صرف انسانوں کے لئے میں تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے لیکن بد دعا کریں لانت بھی کریں کس پہ سودھ کھلانے والے پر سودھ کھانے والے پر اسی پر بس نہیں بلکہ جو ان معاملات کو لکھتا ہے اس پر بھی جو سودھی معاملات کا حساب کتاب کرتا ہے اس پر بھی اور جو اس معاملے میں گواہ بنتا ہے اس پر بھی اور کہا ہم سباؤن یہ گناہ میں سب برابر ہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ سودھ یہ کھا رہا یہ کھلا رہا ہم تو سیدھ لکھ رہے ہیں ہمارا کیا تعلق ہے تم بھی برابر کے شریف ہو اور نبی نے کہہ دیا ہم سباؤن یہ سب برابر یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو چار لوگوں نے مل کے جان سے مار دیا اور اس میں ایک نے اس کا ہاتھ پکڑا ایک نے اس کا پیر پکڑا ایک نے اس کی منڈی پکڑی ایک نے اس کو زبا کر دیا مر گیا ہو اب کوٹ میں مسئلہ گیا تو اب ایک آدمی جو زبا کیا گیا تھا تین لوگ کہنے لگے کہ اسے نے قتل کیا ہماری کوئی گلپی نہیں ہم تو سیدھ پاو پکڑا دوسرا ہم تے میں سیدھ ہاتھ پکڑا تھا ارے چھوڑی تو اس لیے چلایا تھا آپ بتائیں اوہ چھوڑی چلانے والے کے برابر گناہ میں شریک ہے کی نہیں یہ پیر پکڑا ہوا تھا سواؤن یہ سب برابر اس کے قتل میں شریک ہے فانسی ہوگی تو سب کو ہوگی اسلامی قانون ہوگا تو سب کو جان سے مر دیں جتنے لوگ اس کے قتل میں شریک ہیں ایسے معاملہ سودھ کا ہے اگر اس کے آس پاس بھی پھڑکے تو برابر کے شریک ہو جاؤ گے نہ کھانا ہے نہ کھلانا ہے نہ لکھنا ہے نہ گوائے بننا ہے کسی معاملے میں شریک نہیں ہونا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں سودھ کے تعلق سے اس کی حرمت کتنی واضح ہے اور اس کی حرمت اس کی وعید کے لئے کتنی سخت تعبیر استعمال کی گئے اس لئے ہم سب کے ذمہ داری ہے کہ سودھ سے خود بچیں اپنے معاشرے کو بچائیں ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن